موسیقی مرتبہ خیر مقتم ہے تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی تو ناظرین آپ سب کبھی استقبال ہیں آپ کے اپنی محبوب پروگرام میں یقینی طور پر آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے ہمارے اس پروگرام میں لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی موضوع کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو مولانا صاحب سے کرتے ہیں تاکہ یہ زادے راہ ہو یا رہنمائی ہو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ناظرین آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے اس کا عنوان ہے تجارت میں دیانت داری ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا اور بددیانت نہیں ہو سکتا تمام اخلاقی براہیاں اس میں ہو سکتی ہیں اس کا جو چالچلن ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ اخلاقی کسوٹی پر پوری طرح نہیں اترتا ہو لیکن جھوٹا اور بددیانت نہیں ہو سکتا جھوٹ تمام براہیاں کی تمام گناہوں کی جڑھ ہے اساس ہے اور بددیانتی کا تعلق ہمارے دنیاوی معاملات سے ہے ہماری کاروباری زندگی سے ہے ہمارے آپسی لیندین سے ہے ہمارے آپسی ربط و اشتراک سے ہے تو ایسے میں دیانت داری کتنی ضروری ہے ہمارے روزنگا کے معاملات کے لیے اور خاص طور پر جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو آپسی ایک اعتماد سازی کی فضا ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اعتماد بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں برسوں لگ جاتے ہیں لیکن اعتماد ٹوٹنے میں پل بھر کی بھی دیری نہیں ہوتی اگر آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے تو آپ اس بات پر خوش نہ ہوں کہ وہ کتنا بیوقوف تھا بلکہ آپ اس بات پر دکھی اور غمگین ہوں کہ اس نے آپ پر بھروسہ کتنا کیا تو بھروسہ کتنا ضروری ہے اعتماد کتنا ضروری ہے مولانا صاحب اور یہ بھروسہ ٹوٹے نہیں اس میں درار نہ آئے اعتماد کی فضا بنی رہے اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و احل اللہ البیع و حرم الرب بے گو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تمہارے لئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان ایک عمومی اعلان کیا کسی ایک خاص فرد کے لیے نہیں ہے کسی ایک خاص شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک عمومی اعلان ہے اب اس کا تعلق چاہے جس طبقے سے ہو اگر اس کو اپنے لیے کہیں نمونہ تلاش کرنا ہے اور رہبری تلاش کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کو دیکھنا چاہے ہیں یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو پورے دنیا کے لوگوں کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ میرا محبوب ہے اس کی زندگی کو دیکھ لو انہوں نے کیسے زندگی بتائی ہے اس دنیا کے اندر انہی کے نقش قدم پر چلو اب وہ چاہے تاجر ہو اور چاہے وہ ایک حکمرہ ہو چاہے وہ راجہ ہو چاہے وہ پرجہ ہو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونہ ہے اور روشنی ہے بلکہ محبوب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیانت داری کو وعدہ وفائی سے جوڑیں تو یہاں بھی رسول پاک کی زندگی کا ایک واقعہ سامنے آتا ہے کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فلا جگہ آپ کا جو ہے وہ انتظار کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس جگہ پر پہنچ کے اس شخص کا انتظار کرتے رہے کسی وجہ سے اس شخص کو بھول کیا کہ اس نے رسول پاک سے اس جگہ پر ملنے کا وعدہ کیا تھا تین نین بعد اسے یاد آتا ہے کہہ ارے میں نے تو رسول پاک سے وہاں اس جگہ پر ملنے کا وعدہ کیا تھا وہ دوڑا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر تجریف فرما ہے وہ اعتذار کرنے لگا لیکن ہمارے نبی پاک نے رحمت اللہ علمی نے فرمایا صرف اتنا کہا کہ اے شخص تو نے مجھے بڑی کٹھنائی میں ڈال دیا بڑی مشکل میں ڈال دیا کوئی غصہ نہیں جس کو کہتے ہیں لانت ملامت نہیں صرف اتنا کہ تو نے مجھے کٹھنائی میں ڈالا یعنی تین دن سے آپ اسی جگہ پر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے تو ایمانداری یا ایمانتداری اور دیانتداری ان دونوں میں بڑا وعدہ وفائی ان تمام چیزوں میں آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی اگر قوم کو دیکھیں تو وہاں تجارت میں یہی جو کھوٹ تھی لیندین کا معاملہ تھا کہ جب وہ لوگوں کو بیچتے تھے کوئی سامان تو جھکتا دولتے تھے اور جب لوگوں سے خریدتے تھے تو انہوں نے ایسے آوزان ایسے باٹ بنا رکھے تھے کہ لیتے تھے تو زیادہ اور دیتے تھے تو کم حضرت شعب نے بار بار منع کیا آپ نے بتائیے کہ کس طرح سے انہیں منع کیا اور کس طرح سے ان کے قوم پر وہ عذاب نازل ہوا جو واقعہ بھی آپ نے بیان کیا ہے مصحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن نبی حمسہ رضی اللہ تعالی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک معاملہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے کوئی سامان خریدہ تھا تو جو ان کے پاس میں رقم موجود تھی وہ رقم تو انہوں نے اس وقت دی لیکن کچھ رقم ان کے پاس میں گھٹ رہی تھی تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ رقم واپس کر جاؤں گا جو بقیہ رقم رہ گئی اس کو دے جاؤں گا نبی علیہ السلام نے وہاں پہ انتظار کیا اب وہ شخص گئے وہ اپنے کاروبار میں اپنے دنیای مشاقل میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے تین دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی ہم نے تو نبی علیہ السلام سے اس طرح کا وعدہ کیا تھا اور پھر آئے تو نبی علیہ السلام کو جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں پایا جہاں تک بات ہے ناب طول میں کمی کرنے کی قرآن شریف میں سورہ تطفیف میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے وَإِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ يَذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْصِرُونَ عَلَا يَضُنُّ اُلَائِكَ تطفیف یہ صرف کاروبار ہی کا مسئلہ نہیں ہے تطفیف کمی اور زیادتی کاروبار کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں ہو سکتے ہیں لیکن عموماً لوگ کمی اور زیادتی لین دین کے معاملات میں زیادہ کرتے ہیں ناب طول میں کمی کرتے ہیں تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے جو تطفیف کرتے ہیں ناب طول میں کمی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے ویل ہے اور ہلاکت ہے اللہ رب العزت نے سیدنا شعیب علیہ السلام جو ایک برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں ان کے قوم پر اللہ رب العزت نے ایک عذاب نازل کیا تھا اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا تھا اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت منع کیا ان کو کہ بھئی ناب طول میں کمی مت کرو برابر طول کو دو جھکتا ہوا طول کر کے دو لیکن قوم کے لوگ نہیں مانتے تھے اور انہوں نے اس طرح سے ناب طول میں کمی کی اور اللہ رب العزت کو یہ بات بری لگی اور اللہ رب العزت نے انتقامی طور پر ان پر زلزلے کا عذاب نازل فرمایا بلکل مورانا صاحب ایک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کپڑے کے تھان میں کچھ نقص ہے تو ایسی مثال بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو یا اب جو وہاں کاروبار میں وہاں بٹھایا ہوا تھا اسے کہا تھا کہ دیکھو فلا فلا کپڑے میں یہ یہ نقص ہے اگر کوئی شخص آئے اس کے خریدنے کے لیے تو مطلع کر دینا اتفاق سے اس شخص کو اتیاد نہیں رہا اس نے اس طرح فروخت کر دیے جب واپس آئے یہ شاید چاروں ایمہ میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے نام اس اور ذہن میں نہیں آرہا جب انہوں نے پتا چلا کہ انہوں نے بتائے بغیر یہ تھان فروخت کر دیے کپڑے کے انہوں نے وہ پوری رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرج کر دی تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہم اگر اپنی آج کے زندگی کو دیکھیں کاروبار کو دیکھیں تو اس میں دیانت داری کس کس طرح سے ملحوظ رکھنی چاہیے نبی علیہ السلام مدینہ کے بازار سے گزرے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص اناج کی منڈی میں اناج بیچ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے بس یہیں دیکھنے کے غرض سے اس غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا تو اس میں دیکھا کچھ تری محسوس ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے اوپر تو سوکھا لگ رہا ہے اور اندر تری محسوس ہو رہی ہے تو شخص نے کہا کہہ اللہ کے رسول میں آ رہا تھا اور بارش اس غلے کو پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تری محسوس ہو رہی ہے آپ کو تو فرمایا آپ نے کہ تم تری والے حصے کو اوپر کیونے کی تاجروں کے لئے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کی عصوے میں اور صحابے کرام اور تابعین کی زندگی سے کچھ عصوہ نمونہ ملتا ہے سب سے پہلی بات تاجرین کے ہدایت کے لئے ہے کہ کاروباری سی سلے میں کاروباری زندگی میں اگر کہیں انہیں کوئی کھوٹا سکہ نقلی روپے مل جائیں تو ہرگز اس کو مارکیٹ میں نہ چلائیں اسی طریقے سے نابطول میں کمی نہ کریں اپنے اس مال کو بیشنے کے لئے قسم نہ کھائیں جو بھی ان کے پاس مال ہے اس مال کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا بیشنے والوں کو بار بار قسم کھاتے ہیں بخدا یہ کوالٹی بہت اچھی ہے بخدا بہت امدہ چیز ہے بخدا بھی قسم کی اس میں آ جاتی ہے زمرے میں اللہ کے نام سے اللہ کے نام کے قسم کھائی جائے اللہ کے نام کے لوگ قسم کھاتے ہیں تو اس طرح سے لوگ قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیشتے ہیں اپنے سامان کی حد سے زیادہ تعریف کرنے لگتے ہیں ایک چیز یہ بھی ہے مہرانہ صاحب کہ ہم نے خریدا ہے اس کو جس رقم سے اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر اس کو بیچتے ہیں کیا یہ بھی گناہ میں مناسب نہیں ہے ان کی جو لاغت ہے اور ان کی جو محنت اور عجرت ہے اس محنت اور عجرت اور لاغت کو ایک معمولی پروفٹ پر لے کر کہ اس کو فروخت کیا جائے اور بیچا جائے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مارگیٹ میں جائیں گے سامان لینے کے لئے تو اس کا ریٹ بولا جائے گا آپ کو دو ہزار روپے لیکن جب آپ ان سے بھاوتاو کریں گے مولتول کریں گے تو پھر وہ آجتے 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 وہ پانچ سو روپے پہ آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو پندرہ سو روپے بہت لکھا تھا یہ شخص نے یہ زیادہ رقم بہت لکھی تھی اور یہ ٹھک رہا تھا یہ شخص تو اتنے زیادہ منافع لینا کی اس میں خریدار کے لئے کس اس میں نقصان ہو اور گھاٹا ہو وقت کا زیادہ بھی ہے مانان صاحب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ زخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں بلیک مارکٹنگ جسے ہوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے سامان کو جمع کر لیا ہے پتہ ہے کہ اب اس موقع پر اس چیز کے ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس وقت ہم اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر یعنی منافع پر بڑھی بھی قیمت پر منافع بھی ہم نہیں کہیں گے اس کو بڑھی بھی قیمت پر فروپ کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو تو یہ جو زخیرہ اندوزی ہے کیا اس کی اسلام میں کوئی وعید ملتی ہے اس سیسل میں ایک دو روایتیں یاد آ رہی ہیں ایک روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر حکرتا ان یغلیا بیہا علی المسلمین فہو خاتے کہ جس شخص نے کوئی اناج یا کوئی سامان کوئی چیز روک کے رکھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو اس وقت میں فروخت کروں گا بیچوں گا جب مارکیٹ میں سامان کم ہو جائے گا زخیرہ اندوزی کر رہا ہے وہ شخص تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں کہ وہ شخص گنہگار ہے ایک دوسری روایت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمانوں پر لوگوں پر کھانے کی چیز کو روک کے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر جزام کوڑ کی برس کی مرض اور افلاس کو مسلط فرما دیں گے یہ بڑی سخت وعید ہے جو نبی علیہ السلام نے زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لئے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر برس اور افلاس کی جو بیماری ہے مسلط کر دی جائے اب ایک چیز ملاوٹ بھی ہے مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں دودھ میں ملاوٹ تو خیر ایک عام چیز ہو گئی ہے اناج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سی ایسی فالتو چیزیں چھوٹ چھوٹی کنکریہ ڈال دیتے ہیں کچھ بھوسا وغیرہ ملا دیتے ہیں نجانے کیا کیا حالکہ جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ہاں جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ ساف ستھرے ہوتے ہیں لیکن جو کھلے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں عام لوگوں کے ہاں جو دستیاب ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی فالتو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کی ملاوٹ جیسے سرخ مرچ ہے تو اس میں بھی ملاوٹ ہے بہت سی چیزوں میں کس کس چیز کا نام لیں تو یہ جو ملاوٹ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے خود انسان کے لیے اللہ کی نظر میں اور اس کی کاروباری ساکھ کے لیے ملاوٹ ملاوٹ کسی بھی چیز میں ہو کھانے پینے کی چیز میں ہو یا اور چیزوں میں ہو یہ تو ایک طرح سے دھوکہ ہے ایک طرح سے دھوکہ ہے کہ آپ اس شخص کو اعتماد میں لے کر کے کہ میں آپ کو اصلی چیز فروخت کر رہا ہوں بیچ رہا ہوں اور اصلی چیز کے نام پر آپ اس کو ڈبلیکیٹ دے رہے ہیں یا اس میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں یہ تو ایک دھوکہ ہے فریب ہے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دھوکہ دینے والا ہے فریب دینے والا ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اب بدلہ یہ نبی علیہ السلام انکار کر دیں کہ وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے مسلمانوں میں سے نہیں ہے ایمان والوں میں سے نہیں ہے فرد دینے والا اور ملاوٹ کرنے والا دھوکہ کرنے والا یہ تو بہت بری بات ہے ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ فروخت کرتا ہے تو وہ چیز ناپسند آرہی ہے یا وہ چیز سائز میں کپڑا ہے کوئی اور چیز ہے چھوٹی بڑی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں لیں گے یہ رجحان کتنا غلط ہے کسی چیز کو لوٹا دینے کا کی جو میاد ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تاکہ لینے والا بھی اس کو خوشدلی سے واپس لے سکے لوٹانے والا بھی اس کے بدلے کچھ اپنا سامان لے جا سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سامان بیچا جا رہا ہے بیچنے والے کو اگر اس آئیب پر اطلاع ہے تو اس آئیب کا اظہار کر دینا چاہیے تاکہ خریدار اسے واقف ہو جائے اور اگر بیچنے والے کو پتہ نہیں کہ سامان میں کیا آئیب ہے اس کے نظروں سے وہ چیز پوشیدہ ہے وہ جل ہے اور خریدار نے اس سامان کو لے لیا ہے تو خریدار جب اس پر واقف ہو اس کو اطلاع مل جائے اس چیز پر تو مناسب یہ ہے کہ وہ شخص جو بائے ہے بیچنے والا ہے اس کو واپس لے لے ابھی دو تین دن کی بات ہے ہم نے مارکٹ سے کپڑا لیا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا آئیب ہے اور شاید بیچنے والے کو بھی پتہ نہیں تھا شاید لیکن جو ہم لے کے آئے اور اس کو سلنے کے لیے دے دیا گیا تو دیکھا کہ اس میں سامنے ایک آئیب ہے لیکن اس میں کچھ کٹنگ بھی ہو چکی تھی اور جب کٹنگ ہو چکی تو ظاہر سے بات ہے بیچنے والا اس کو لے گا نہیں لوڑانے کا سوال نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مناسب بات ہے کہ اگر سامن میں کوئی آئیب ہے اور تاجر کو پتہ ہے بیچنے والے کو پتہ ہے اس کو بتلا دینا چاہیے تاکہ خریدار دھوکے میں نہ آئے اور مطمئن رہے بلکل دو کولزیں نازمہ اور سائرہ سائرہ تھوڑا سا انتظار نازمہ صاحب آپ سے مخاطب فرمائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم والیکم السلام علیکم جی میں کہنا جاری میرے دو بیٹے ہیں میرے دونے بیٹے گیر فرما دارا کہنا نہیں مانتے بڑا بیٹا میرا حافظ قرآن ہونے جا رہا ہے دھائی پارہ رہا ہے وہ بھی کہنا نہیں مانتا نہ پڑھائی میں دھیان دیتا ہے نہ کچھ عمل گرتا ہے یہ بتائیے عمر کیا ہے بچوں کی بڑا بیٹا سترمی سال میں ہے جی چھوٹی کی عمر پتہ نہیں چل سکی لیکن پہرحال کچھ تو اندازہ ہو گیا سائرہ صاحب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی بہن بجی میں تھوڑا تھوڑا بہت کرو نا پکون تھوڑا تھوڑا تمہا بجی جی بتائیے میں نہیں ہے نا میرے لڑکے کو شادی کریں لڑکے شادی در کو ہے نا اب دو برہ سو لکھایا بہت بلاف رکھی بہت بار 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 ہمارے پر ظلم کرتے بھی ہوگا میں کے نا جانا میں کے لوگ بھلا لیتا نا بھلا بڑس بھلا بڑس سائرہ صاحبہ آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے آپ یہ بتائیے کہ لڑکی کا یہ رویہ شادی کے فوراً بعد یہ تھا یا آہستہ آہستہ تبدیل ہوا ہے یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ لڑکے کو مارا اور گھر سے وہ بھاگ گئی وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہیں یا نہیں رہنا چاہ رہی ہیں آپ رکھنا چاہتی ہیں اپنی بہو کو آپ رکھنا چاہتی ہیں یہ بتائیے سائرہ صاحبہ آپ کی جو بہو ہیں کیا آپ کے رشتہ دار میں سے ہیں یا کہیں باہر سے ہیں آپ کی جو بہو ہیں وہ آپ کی ان سے آپ کی کوئی رشتہ داری ہے یا باہر سے آپ نے باہر رشتہ کیا تھا کوئی بچہ ہے آپ کی بہو کا کوئی بچہ ہے شادی کو کتنے سال ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں جی جی آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین ناظرین بیگ کی باندی پر پھر آپ سب کا استقبال ہے دونوں سوال ہمارے پاس ہیں اور دونوں اپنے اعتبار سے پریشان کن ہیں تین ایج جو ہوتی ہے مورانا صاحب بڑی جو ہے یہ بچوں کے لیے اور ماں باپ دونوں کے لیے چیلنجنگ ہوتی ہے سترہ سال کا بچہ ہے ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہونے جا رہا ہے لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بھی کہا نہیں مانتا ہے اور جو اس سے چھوٹا ہے یقیناً اس سے چھوٹا ہوگا وہ بھی بات نہیں مانتا تو یہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کیوں بچے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں یا نافرمان ہو رہے ہیں دراصل یہ جو عمر ہے یہ جو عمر ہے سترہ سال کی اٹھرہ سال کی یہ عمر بڑی عجیب و غریب عمر ہے اس عمر میں بچوں کو سبھالنا اور ان کی نگہ داشت بہت ضروری ہے تو میری تو گزارش ہے ان سے کہ اگر وہ نماز کا احتمام کرتے ہیں تو مسجد اور احتمام کریں اور اپنے اولاد کے لئے دعا فرماتی رہیں اور ساتھ ساتھ جو تسبیحات ہیں صبح اور شام کی سو مرتبہ استغفار ہے سو مرتبہ تیسری کلمی کی تسبیح ہے اور سو مرتبہ درود شریف ہے یہ پڑھیں اور اس وقت بارگاہ خداوندی میں دعا کریں انشاءاللہ العزیز بچے فرما مرداری کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو عمر ہے اس میں سختی بھی ضروری نہیں ہوتی کچھ تو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں بچوں کی جو ہے نا ان کی نفسیات کو اس کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تھوڑا پیار سے اور تھوڑی شبکت بھی ضرورت ہوتی ہے چلی سائرہ صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب بڑا پیچیدہ ہے لیکن اس سے پہلے شبنم صاحبہ کا سوال لیں سائرہ بہن تھوڑا سا انتظار شبنم صاحبہ سوال بتائیے شبنم ہمیں سن پا رہی ہیں جی اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے جی چار بیٹیاں ہیں ہمارے ایک بیٹا ہے دو بیٹیوں نے قرآن شریف پڑھ رکھا ہے ایک بیٹی بہت مہت شان دلتی ہے پڑھنے نہیں بیٹھتی اس کی عمر کیا ہے پندرہ سال کی پندرہ سال کی ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار ویسے یہ وہی بات ہے جو بھی ہم کہہ رہے تھے مہارا صاحب یہ بھی اور کام دلنے بھی پڑھ پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے شبنم صاحبہ ہم مسقط سے کالر کو شامل کر رہے ہیں خدا بخش صاحب مسقط سے فون لائن پہ ہیں جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے آپ کا جی جی میرے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک حدمی سے دکانیں لیے ہیں بارہ سو ریال بارہ سو ریال میں بھائی آپ کی آواز چونکہ بہت آہستہ آ رہی تھی لہٰذا جو بات ہم تک پہنچیں اسے دھوڑا رہے ہیں بارہ سو ریال میں بارہ سو ریال میں ہم نے ان سے دھوڑکہ نے لیتی قرائے تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم کسی کو بھی دیں گے یہ اور قرائے دار کو سولہ سو اٹھارہ سو جس میں ہوئی وہ پیسے تمہارے پاس رہیں گے جب تک یہ مطلب یہ پیسے تم مجھے لوٹا دے رہا اب وہ لوٹانے سے انکار کر رہا ہے کہ یہ بھی میں رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ملہ صاحب ایسے صورت میں کیا کریں اس صورت میں تو ان کو بھائی چارگی کی طریقے سے بھائی چارگی کی طریقے سے ان سے مطالبہ کرنا چاہیے انہیں جنہوں نے لیا ہے اس کو دے دینا چاہیے اگر یہ پڑھ سکے تو ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں اور ان کے حق میں دعا کریں اللہ رب العزت ان کو وہ پیسے لوٹانے کی توفیق تفرح اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں لوٹا رہے تو کیا جیسے بھی مسقط ہے چاہے سعودی عرب ہیں وہ ممالک ہیں جہاں اسلامی شریعت پوری طرح سے یا اسلامی عدالتیں موجود ہیں کیا یہ عدالتی چارجوئی کر سکتے ہیں ان کے خلاف بلکل ان کو حق خاصل ہے ان کو حق خاصل ہے کہ عدالتی چارجوئی کر سکتے ہیں مکمل حق خاصل ہے شریعت بھائی حسن میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے پہلے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت دے اب یہاں جو شبنم صاحبہ کا سوال ہے کہ پندرہ سال بچی کی عمر ہے وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں چاہتی کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں پڑھ رہی جبکہ پہلی دو بہنیں پڑھ چکی ہیں ماں باپ کو جو اس کی دو بہنیں پہلے سے موجود ہیں اس کو نظیر کے طور پر پیش کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے بھائی دو بہنوں نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے ترغیبی انداز میں اس بچی کو بیٹی کو سمجھائیں تو امید ہے کہ شاید اللہ رب العزت اس کے اندیمہ میں بات ڈال دیں یہاں ایک سوال اور ہے وقت اس کا نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں کبھی کبھی مابا بچوں کے درمیان جو معازنہ کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بہنیں کتنی تیز ہیں وہ پڑھ چکی ہیں اب اللہ تعالی نے ہر ایک کو اپنے الگ الگ انساب سے ذہن دیا ہے الگ الگ اعتبار سے فہم و فراست دی ہے تو وہاں پر جو یہ اس طرح کا کی جو موازنہ آرائی ہوتی ہے یا جو کمپیریزن ہوتا ہے یہ بھی بچوں کو باغی بنا دیتا ہے موقع ملت اور ضرور جانے گی کہ اس کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کرے راشد بھائی اپنا سوال بتائیے راشد بھائی سن پا رہے ہیں جی راشد صاحب ڈی آسلام و آلیکم ڈی آمے سن پا رہا ہوں ٹی وی کے آواز تھوڑی در کے لیے بند کر دیجے راشد بھائی اور اس کے بعد سوال بتائیے ٹھوی ٹی وی کے بعد بند کر دو ہاں جی پوری طرح بن کر دیجے اور سوال بتائیے سن رہاں پوری طرح بن کر دو جی میں یہ کہنا چاہاں ہوں کہ ہم پریشان رہتے ہیں گھر میں پورا پریوار پریشان رہتے ہیں کتنا کم آتے ہیں رات دین پھر بھی بہت آسانی رہتے ہیں کبھی کوئی بھی مار پڑ گیا کبھی کوئی بھی مار پڑ گیا اور کمانے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کہاں کو آتا ہے پیسہ کہاں ہوسر لے آتا ہے روزہ نماز صدقہ خیرات یہ تمام چیزیں اپنی استطاعت سے یا جو جس طرح اللہ نے فرض کی ہیں ان کو بجال آتے ہیں آپ راشد بھائی گھر کے لوگ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں جی ہاں بڑی ہلکی آواز میں آپ کہہ رہے ہیں ورنہ صاحب یہ سوال یاد رکھئے گا لکھی ہمارے ساتھ ہیں جی بتائیں سوال کیا ہے لکھی ہلو جی ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو سوال بتائیے ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیں آپ کی آواز ہمیں بالکل نہیں مل رہی ہے سوال دھو رہی ہے آپ خواب کی حالت میں کن کو دیکھتے ہیں ہم بہت معذرت خواہ ہیں آج ہمارے جو کالرز ہیں ان کی آواز ہم تک بہت آہستہ پہنچ رہی ہے گزارش یہی ہے کہ جب آپ سوال بیان کریں تو براہ کرم تیز آواز میں بات کریں اب جیسے گھر میں جیسے انہوں نے بتایا نماز کی بھی پابندی ہوتی ہے روزہ خیرات حسب استطاعت اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر کمی کہا ہے مولانا صاحب دیکھیں کاروبار میں برکت کے لیے اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے تو وہ دروش شریف کی کثرت کریں دروش شریف کی کثرت کریں خوب دروش شریف پڑھیں اور صبح شام تو ایک ایک تسبیح پڑھی لیا کریں مسائل ہیں مشکلات ہیں غم ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے نماز تو پڑھنا ضروری ہے ضروری ہے اس کے لیے استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے اور نبی علیہ السلام بہوجودے کی بخشے بخشائے تھے کوئی گناہ نہیں ستر ستر مرتبہ نبی علیہ السلام در بھر میں استغفار کیا کرتے تھے اور یہ غموں کو مشکلات کو دور کرنے کے لیے بہت ہی نسخے کیمیا کا درجہ رکھتا ہے اور لا حول ولا قوة الا باللہ یہ تسبیح بھی اضافہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی تمام پریشانیاں دور کریں دو کالر زور ہمارے ساتھ ہیں ریحانہ اور شبنم پہلے ریحانہ صاحب آپ سے مخاطب ان سوال بتائیے یہ ہمارا یہی سوال ہے کہ تین سال ہوا ہمارا قبیت بہت خراب ہے ہم ٹھیک تھے روزہ تھے سب کچھ کیے جواب خراب دے دیئے ایک باکی تھا بس بیور والا پاسا گھر میں نہیں تھا ہم کا ہے کال آئے گا تو وہ بھی دے دیں گے ارچانک ہم وہی ریلنگ پر اپنے کھڑے تھے ہمارا مطلب اسے بے ہوش ہو گئے چل نہ ہی پائے کیا کیا ہو گیا سب جی آئی میں اید میٹ تھے برین ہم رج ہو گیا پر الاسس کا سکار ہو گیا اسے سب ہو گیا تو خر اید میٹ تھے لے گئے لوگ ہم ٹھیک ہوئے پہلے سے بھی ہم روزہ برہتے تھے نماز پڑھتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن اس کے بعد سے وہی روزہ چھوٹ گیا ڈیکٹر لوگ منا کر دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے روزے کا فدیہ دے دیا ہاں تو ابھی آپ کو پریشانی کیا ہے یہ تو آپ نے پر حالات بتائے ہیں اب ہمیں اپنا مسئلہ بتائیے پریشانی کیا ہے ہاں پریشانی ہے کہ پھر میں ایک سا ابھی چھے ماہی نہ ہوا گال بلے جب میں پتھری تھا تو اس کا بھی اپریشان ہوا تو ابھی قدرت کا کرسما آئے مالک ٹھیک تھا ٹھیک ہے بین ٹھیک ہے آپ کی بات ہم تک پہنچی یعنی کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے تھوڑا سا انتظار مورانہ صاحب ضرور بتائیں گے شبنم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی دیکھے آس اللہ علیکم جی والیکم السلام میری دیکھے میری نا یہ سہایتا ہے کیونکہ میری نا تبھی انتظار خراب رہتی میری کوئی بیماری نہیں رہتی کوئی بیماری ہو رہتی اس کی میری کوئی بردیفہ ہوئے سا پتا دی بیماری کی نہیں ٹھیک ناظری نے کوئی چھوٹا سا بریک لے رہے بہت چلتہ حضر ہوئے بریک کے بعدی پر پھر آپ سب کا استقبال ہے شبینہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں جی بہن اپنا سوال بتائیے ہاں بھائی سلام علیکم والیکم والیکم بھائی میں یہ پتا کرنا چاہ رہی میرے کوئی خواب بھی ختم نہیں ہوتا ہے میرے کوئی نیم بھی نہیں آتی اس نے دیچانے پتانے گندے گندے خون کھچار مطلب یہ بارے تیرے سال ہو گئے یہ پریشانی میرے ختم نہیں ہو رہی ٹھیک آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا تھوڑا سا انتظار ساہرہ صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے جیسے انہوں نے اپنے بہو کے بارے میں بتایا کہ وہ شادی کے کچھ دن بعد ہی جو ہے وہ گھر سے مائیکی کی طرف زیادہ جاننے لگی رہنا نہیں چاہ رہی ہے شوہر کو مارتی ہے کیا یہ کوئی ذہنی خلل ہے کوئی اثرات وغیرہ ہے یا اس کا کیا حل نکلے آپ بتائیے شریعت کی روشنی میں اس میں دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کچھ بیمار ہوں بدنی اعتبار سے بیمار ہوں تو ڈاکٹر گرہ کوئی دکھا لیا جائے کہ بھئی کیا پریشانی ہے اور ممکن ہے کہ کچھ روحانی تکلیف ہو آسے وغیرہ کی اس طرح کی چیزیں ہوں تو بھی جو اس فن کے ماہرین ہیں عاملین ہیں انہیں دکھا لیا جائے لیکن اگر اس کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے صدار نہیں ہوتی ہے تو گھر کے جو موقع لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں وہ بیچ میں آئے اس مسئلے کو حل کریں اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ بھئی میں الگ رہنا چاہتی ہوں اپنے شہر کو لے کر کے تو یہ بھی ایک آفشن ہے اس معاملے کو صدارنے کے لیے اگر اس کے علاوہ بھی حل نہیں نکلتا ہے وہ یہ کہتی نہیں میں اس شہر کے ساتھ میں رہوں گی ہی نہیں تو فٹ تو یہ ہے کہ بہت زابطہ کوٹ وغیرہ سے رجوع کر کے اس معاملے کو اپنا حل کر لیں اور دونوں الگ الگ ہو جائیں اور اپنی زندگی خوش و خرم کے ساتھ میں ہم بسر کریں بلکل ظاہر سی بات ہے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے سالہر بھائی اس تقبال ہے آپ کا فرمایہ یہ سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم جی بھائی باجی دو سوال ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پہ یعنی مرضہ پہ جو فرض عدا کی ہے جیسے گھر کے ذمہ داری پرضے نمازے نپل روزے جو بھی ہے وہ اگر تبھی کوتائی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اپنی فائمیلی میں کچھ کمی کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو منانے میں کیسے اس کو ہی دعا کرے کہ بھائی میں کو معاف کر دے جو تم نے ذمہ داری مجھ پہ دالی تھی اور دوسرا سوال یہ باجی کہ ایک شخص ہے جس نے روزے کی نپل روزو کی تو منت مانگی اچھا سوال ہے التابا یا بتائی میرا سوال یہ ہے ہم سفر میں جاتے ہیں اور فرض نماز کی آدھا کرنے کا مطلب حکم ہے کیا جب ہم دھر پہ لوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے ہم سفر میں اس کو آدھا نہیں کر سکے اور قضا ہو گیا تو دھر پہ آنے کے بعد کیا اس کو پورا کریں گے یا وہ آدھا ہی پڑھیں گے بس اتنی سوال دیں گا اچھا سوال ہے جی مولانا صاحب کیا کیا جائے دیکھئے جہاں تک سفر کا مسئلہ ہے سفر شرائی تو سفر شرائی میں آدمی کو اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اکلے نماز پڑھتا ہے تو چار کیوں دو پڑھے گا لیکن اگر باجمات نماز پڑھ رہا ہے کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو جیسے امام پڑھ رہا ہے وہ ایسے ہوئی پڑھے گا اگر سفر میں کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے اور وہ شخص اپنے گھر آ گیا اور سفر کی قضا ہوئی نمازیں گھر پہ پڑھ رہا ہے تو جیسے اس پر واجب ہوئی ہے اس طریقے سے اس کو آدھا کرنی ہوگی یعنی آدھا ہوئی ہی اس پر قصر کی تو قصر ہی وہ قضا کرے گا گھر میں آ کر کے بہت شکریہ امیدیں کلتا بھائی سوال آپ تک جواب آپ تک پہنچا وسیم اکرم جی فرمائیے سوال کیا ہے وسیم بھائی میڈام میرا سوال یہ ہے ہاں ہماری جو امی جان ہے ذرہ بلند آواز سے وسیم بھائی جی ہماری امی جان جو ہے ہاں وہ ان کو کچھ جیسے کھانے پینے کے لیے ہم لوگ سمجھاتے ہیں کہ اچھے چیز آئی اچھے چیز لیکن وہ وہ نہیں سنتی ہیں ہماری جو امی جان ہے ہاں ہاں جی ہم لوگ سمجھاتے ہیں کہ اچھے دکھائی اچھے سے پہنیے لیکن وہ سنتی نہیں کیوں نہیں سنتی ہیں جب اتنے پیار سے آپ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جی وہ کیوں نہیں آپ کی بات مانتی ہیں ہم لوگ کو اسے سننا ہے کہ وہ کیسے مطلب کی اس طرح سمجھایا جائے وہ ابھی آپ کی جو یہ ہے وہ دون رہی ہے آپ کو دھنگا دیجئے کبھی کبھی بچوں کی خوشی میں بھی تو جو ہے وہ ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے ٹوڑا سا انتظار وسیم بھائی آپ کی امی سے بہت تفصیل سے انشاءاللہ مرانا صاحب ان کی جو ہے وہ رہنمائی کریں گے فریدہ صاحبہ کا سوال لے لیں فریدہ بہن سوال بتائیے فریدہ صاحبہ ٹی وی کی آواز کم کریے سوال لے لیں سوال لے لیں سلام علیکم بھائی واریکم السلام ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے اور پھر سوال کم کی بہت مہین بھائی جی میرے آدمی بولمنٹ کر دیتے اب وہ ریٹار ہو رہے اور لڑکا بولتا کہ میں گیس کا پمپ وہ نکالنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں نے اسپیکارہ کی ہو پہلے دن اسپیکارہ میں بڑا سمندر آیا اور اس کے پاس میں میں ہم مہمان لوگ بائس کر کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرے دن جو اسپیکارہ کی ہو میں اس میں اس کے اندر بھی وہ سمندر ہے لیکن بہت ساری مچھلی سلی ہوئی ہے اور میں جو مہمان لوگ آئے رہے ہیں ان کو اس میں کی چار چار مچھلی ان کو دے رہی ہو اور بعد میں ایک ٹوٹا ہوا مکان ہے وہاں ایک آدمی کیا بولتا ہے مجھے کپڑے کی دکان دالنا ہے بس اس کا مجھے صحیح جواب دے دو ٹھیک ہے جی مہمانا صاحب تابیر کیا ہو سکتی ہے سمندر بھی ہے مہمان بھی ہے چھوٹی مچھلی تھی یا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی فریتہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہے ہاں ہاں موجود ہوں مچھلیاں چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں مچھلیاں بہت ساری فریتہ ہو رہی تھی بڑی مچھلیاں چھوٹی تھی سائز میں بڑی بڑی مچھلی تھی اور مہمان بھی بہت سارے تھے میں ان کو چار روٹی اور چار سار مچھلیاں دے رہی ہو ٹھیک ٹھیک جی جو خواب ہے ان کا اور استخارہ کیا ہے انہوں نے اور استخارے میں خواب ان کو نظر آیا ہے استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے مرحب صاحب وقت کیونکہ بہت کم ہے تعبیر کیا نکل رہی ہے تعبیر کیا نکل رہی ہے بڑی مچھلیاں ہیں فرد تو ٹھیک ان کے لئے مناسب ہیں کیسے بچے اپنے ماباپ کو منائیں کی وہ جو بچے ظاہر سی بات پیار سے لاکر دے رہے ہیں کھانے کے لئے پہننے کے لئے کبھی کبھی یہ کیا ہوتا ہے ماباپ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا بڑھاپا ہے اب کیا کھائیں گے تو ہمارے جانے کے دن میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن چاہیتا ہے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحاب حیسیت بنایا ہے اور مالو دولو سے نوازہ ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں ملبوسات میں اس کو اچھے ملبوسات ہوں اچھا کھانا ہو اچھا پینا ہو اچھا رہنا ہو یہ کوئی مزاقے والی بات نہیں اچھی بات ہے اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے نوازہ ہے تو ان کو استعمال کرنا چاہیے پیننا چاہیے اور جب بچے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو بچوں کی دلداری کے لئے بھی والدہ محترمہ کو سب چیزیں استعمال کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑھا پینے میں بچوں ماں باب کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال تو بچوں جیسی ان کی نفسیات ہو جاتی ہے جس طرح بچوں کو پیار سے آپ اپنے بچوں کو آپ کھلاتے پیلاتے ہیں پہناتے ہیں اسی طرح ان سے بھی بڑھتاؤ کریں اور مابب سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں کہ اللہ کی شکر گزاری بھی ہے اور بچوں کی دلداری بھی ہے تو دوسرے کا دل رکھیں اللہ کو دل رکھنا بہت اچھا لگتا ہے فہیم اور شہناز صاحبہ فہیم بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے ہمارا لڑکا شاعری گھر نام اس کو خواب میں ساپ چکتے دکھائی ساپ دکھائی دے رہے ہیں خواب میں چکتے در ٹھیک ہے سوال نوٹ کر لیا شہناز صاحب سوال بتائی میرا دو سوال ایک تو یہ کہ میرے سید اور میرے شوہر شیخ ہیں میری بچی کی جو رشتے آرہ ہیں وہ برحل مسلمان بتا رہا ہیں تو کیا ان شادی ہو سکتی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب وہ لوگ پہنچ رہے ہیں کہ آپ لوگ اہل حدیث ہیں کہ اہل قرآن تو بتائی کہ ہم اہل حدیث ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو بریک لے رہے ہیں بریک کے ناظر 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 بی کے بعد ایک پھر آپ سب کا استقبال ہے سالہ بھائی کے سوال ہمارے پاس دو موجود ہیں مرد پہ نفلی روزوں کا ذکر کیا نماز کیا تو اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے کوئی کمی ہو جاتی ہے کس طرح آپ نے رب سے مغفرت طلب کریں تو استغفار کریں آپ کو معلوم ہوگا جب نماز پڑھی جاتی سلام پھیر جاتا ہے تو سلام پھیر نے کے بات کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ استغفار جو پڑھا جاتا ہے یہاں پر اسی لئے پڑھا جاتا ہے کہ فرض میں جو کوتاہی کمی ہو گئی ہو اللہ رب رجت اس کو معاف کر تو اور بھی دیگر جو عبادات ہیں اس میں جو کمی ہو جاتی ہے اللہ رب رب رجت نے اس کے مقافات کا سسلہ رکھا ہے روزے ہیں روزے میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کے لئے اللہ رب رجت نے مقافات کے لئے صدقے فطر کا مسئلہ رکھا ہے صدقے فطر جو نکالا جاتا ہے روزوں میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کے مقافات کا ذریعہ ہے تو اس کے لئے تو استغفار بہتر چیز ہے کہ اگر وہ محسوس ہو رہا ہے ان کو کی واقعی یہاں بھی غلطی ہوئی ہے اور انسان تو غلطیوں کا پتلہ اسے ہو جاتی تو اس کو استغفار کرنا نہ چاہی لگتار دو نفلی روزے جیسے سوم وصال بھی کہہ سکتے ہیں کیا اس کے لئے شریعت میں اجازت ہے سوم وصال سے تو بنا کیا ہے سوم وصال سے یعنی اپنے وقت پر افتار کرو اور اپنے وقت پر سہری کرو سہری کرنا تو نبی علیہ السلام کے سنت ہے اور ایسے ہی افتار میں تاخیر کرنے سے بنا کیا گیا ہے اب انہوں نے منت مان لی ہے کہ لگتار دو روزے رکھوں گا اس طرح کے منت کا ماننا درست بھی نہیں ہے بہت شکریہ اب ایک سوال یہ بھی ہے دو بہنوں کے سوال ریحانہ صاحبہ کبھی یہی ہے شبرم صاحبہ کبھی کہ طبیعت لگاتار خراب رہتی ہے ایک بیماری ختم نہیں ہوتی کہ دوسری بیماری آجاتی ہے اس کے لئے کوئی دعا بتاتیں بیماریوں سے نجات کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں پڑھیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ لا حول لا قوت الا باللہ وغیرہ کی جو تسبیحات ہیں اس کے پابند نہیں کریں اور ایک تسبیح اگر ان کو یاد رہے تو اس کو پڑھیں سبحان اللہ العظیم و بحمد اگر یہ تسبیح ان کو یاد آجائے یا نوٹ کر سکیں اس کو نوٹ کرنے پڑھیں اور ایک سو ایک بار پڑھ لیا کریں بہت بہت شکریہ امان صاحب فہیم صاحب کا سوال ہے کہ خواب میں سامپ دیکھ رہا ہے خواب میں سامپ کا دیکھنا یہ سحر اور جادو غیر کی علامت ہے اگر یہ سامپ اسے کاٹ رہا ہے یہ سحر اور جادو کی علامت ہے اور اگر ہو سکے اس بچے سے تو روز آنا صبح و شام تین تین بار سور فلق اور سور ناس پڑھ کر پانے میں خود دم کر پی لیا کر اور یا تو اپنے ہاتھ میں دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھر لیا کر اور مناسب یہ ہے کہ جو اس کے ماہرین ہیں ان سے رجوع کر میرا سوال یہ ہے میں سواپ دے تک جی آپ اس پہ گھر دیکھتی ہیں اور پانی دیکھتی ہیں پانی گندہ ہوتا ہے صاف ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا دیکھا ہوتا ہے پانی میں پانی میں گندہ صاحب کان کی بار ہوتا ہے ہماری گھر نہ ٹھیک نادرہ صاحب آپ بتائیں سوال کیا ہے نادرہ صاحب سن پار ہیں جی اگر فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائی والی علی علیکم علیکم السلام جی بہن میں نازر مجھ سے بولیوں میرے محمد تیس لڑتا ہے وہ ست آتا ہے اور اس کو جاتا نہیں وہ جھگڑے لڑی لڑا رہا اس کو نہ دماغ میں کیا سمجھ میں نہیں آرہ عمر بتائی ایج بتائی بچے کی ایج بتائی ایج ایج عمر درسل آج کل جو معاشرے میں بدمنی ہے حالات جو قراب ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہم لوگوں کے بچوں میں پڑتا ہے ہم یہ کیسے کریں مہران صاحب بچوں کی صحبت کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہے والدین کی طرف سے بھی کوتا ہی ہو رہی ہے بچوں کو روک ٹوک نہیں کرتے بچوں کی جو صحبتیں ہیں جو عادتیں ہیں پہلے اس کو نظرانداز کیا جاتا ہے اور اس کو حسی مزاق میں اڑا دی آتا ہے لیکن جو باتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چیزیں جلدی چھوٹتی نہیں ہے اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے بچہ کہاں جا رہا ہے کس سے ملا ہے کس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا خیال لکھا کریں اور بہت ضروری چیز ہے اب سعیدہ صاحبہ کا جو سوال ہے یہاں کوئی دعا بتا دی جاتا کہ ابھی تو بچے کو کچھی لکڑی ہے موڑا جا سکتا ہے کوئی سعیدہ صاحبہ کا جو سوال تھا خواب میں گندہ پانی دیکھتی ہیں ٹوٹا پوٹا مکان یا کبھی اپنے مکان کو بھی ڈوپتے بے دیکھتی ہیں خواب تو خواب کی تعبیر کوئی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طوبہ اشتغفار کریں اللہ سے رجوع کریں اللہ ان کے لیے اس میں بہتری اطاف امید بہن جواب آپ تک پہنچا بہت شکریہ مانس صاحب تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے سٹوڈیو میں تشریف آگے کے لیے تو ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا لیکن چلتے چلتے یہی کہنا چاہیں کہ جب آپ کے سوالات ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں خاص طور پر ان بھائی بہنوں کے جو کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں پریشانیاں یا مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو ان سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ ایک پل کے لیے اپنا احتساب کریں کہاں کچھ عمل کے مطابق آپ کو عجر دینے والا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اپنے عامال کو صدار لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی بے تہاشا آپ کی طرف دوڑیں گی وقت ہو رہا آپ سے اجازت لینے کا کل پھر ملیں گے انشاءاللہ زی سلام پر خبروں